جیہاں کئی سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اکھٹے تیس بہت تیس پاکستانی ہندوستان آئے ہیں لیگلی یہ جو میرے پیچھے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں پوری ٹیم اسی ہوتیل میں رکھی ہوئی ہے سوائے میرے اور حارس کے ہم دونوں رکھے ہیں وراد بھائی کے گھر پہ نسیم کو بھی ہم نے ہندوستان بلالیا ہے کیونکہ ہمیں اس کی بھی چوٹ کا علاج مل چکا ہے یہ پہلوان بٹسٹا کو ٹھیک کر چکے ہیں تو نسیم کی بھی چوٹ ٹھیک کر دیں گے اچھا کچھ لڑکے ہیں یہاں شیرنگ میں بھی رکے ہوئے تو ہوتیل والے کہہ رہے تھے کہ پرائیویسی کے لئے بیچ میں کچھ لگا دیں کیا میں نے کہا آپ رہنے دیں ہم کچھ سے کر لیں گے پارٹیشن کرنا ہمیں آتا ہے آج ہوتیل ہو بھی میں ایک چھوڑا سا بچہ کہتا ہے گھنٹے کے کینگ کے سائن چاہیے بابر بھائی کے دل بڑا ہے وہ دینے بھی گئے لیکن پھر یاد آیا کہ لکھنا تو آتا ہی نہیں ہے ویراد بھائی کے چھولے وٹورے سے ڈیسٹی کچھ ہو سکتا ہے کیا ویراد بھائی ہندوستان کی سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں کے سڑکیں بڑی بہتر ہیں اور بابر بھائی کو آپ کو پتہ ہے اچھی روڈ دیکھتے اس پر بیٹنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں ابھی بھی وہاں اس طرف کونے میں ٹک ٹک کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں ایسے پیشن آئے میرے ساتھ میں ویراد کی جان ہوں اچھا چل ٹک ٹک ویراد بھائی کے گارڈ سے اچھی لات کوئی مار سکتا ہے کیا ویراد بھائی